الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریک عظمت قرآن راولپنڈی کی جانب سے شیخ ادنال اختر اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان بھائی آج ہم جس علاقے میں موجود ہیں یہ جیٹن سیکٹر جیٹن کے لاتے ہیں اور سیکٹر اس کا فری ہے یہاں پر ہم انشاءاللہ اپنی ڈیوٹی کو انجام دیں گے پیغام وہی عدب کا پیغام ہے جہاں قرآن پاک کو پڑھنا اس کا علم حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے اور اس کا تقدس بھی اس سے بڑھ کر ہم پر فرض ہے تو اکثر غفلت ہو جاتی ہے کتاہی ہو جاتی ہے جانے یا انجانے میں ہم سے اس تقدس کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہوتا تو بس ایک تحریک کا مقصد بھی یہی ہے اور اس کا مشن بھی یہی ہے منشور بھی یہی ہے کہ اس عدب کو جو ہے وہ عام کیا جائے تو آج بھی ہم جو ایکٹیویٹی کریں گے اس کے اندر بھی یہی ہے کہ ہم چلتے پھرتے جو بھی ہمیں مقدس اوراک یا تو کوئی بلند جگہ پر پڑے ہوئے ہوں کسی درخت میں لگے ہوئے ہوں کسی پلر کے ساتھ کسی دیوار کے اوپر وہ بھی ہم ایکٹھے کریں گے اس کے علاوہ زمین پر پڑے ہوئے کچھ ایسی چیزیں جس کے اوپر کچھ مقدس نام لکھے ہوتے ہیں تو ان کو بھی ہم اٹھائیں گے اور اس اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ہم اکٹھا کر کے پھر بجوائیں گے اور ہمارے پاس الحمدللہ تحریک کی طرف سے باقاعدہ طور پر قرآن محل ہیں جہاں پر ہم یہ تمام اوراق جو ہیں ان کو ٹھکانے لگاتے ہیں تو آپ سب کو بھی میں دعوت دوں گا اس نیک کام میں اس کارے خیر میں اپنا تعاون کریں اور جو جو احباب اس تحریک کا حصہ بننا جاتے ہیں راولپنڈی اور اسلام آباد سے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے نمبر پر 03005156567 پر جی ماشاء اللہ سے تحریک عظمت قرآن کا پرپس یہی ہے جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں شیخ صاحب نے بتایا بھی ہوگا کہ ہمارے ہاں آج کے دور میں بہت ساری بیعتبیاں کی جاتی ہیں قرآن شریف کی آیات اور مدینے میں حضور پاک کی حدیث وغیرہ اخبارات پر ہو یا چاہے کسی اور چیز پر تو ہم توجہ نہیں دیتے اور وہ یوں ہی گلیوں میں پڑی ہوتی ہیں اور یہ ایک بیعتبی ہوتی ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے اور ان چیز کو بہتر کرنے کے لیے تحریک عظمت قرآن ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا کام کر رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس وقت یہ ایک ورکہ پکڑا ہوا ہے یہ الیکشن پوسٹر ہے اس پہ نام لکھا ہوا ہے محمد بھی ہے اور رحمان بھی آ رہا ہے اب بات یہ ہے کہ محمد نام نسبت کی وجہ سے ہم لوگ اس کا احترام کرنا چاہتے ہیں اور جو رحمان لفظ آ رہا ہے وہ اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے تو اس نسبت کی وجہ سے ہم لوگ عدب کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ چیزوں پر غور نہیں کرتے ہم گلی کچھوں میں پھینک دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے اگر کئی اردگرد پڑے بھی ہیں تو ہم اٹھا کے کسی اونچی جگہ پر سیف جگہ پر رکھ دیں کہ کوئی ایسے لوگ اگر کام کرتے ہیں تو وہ انہیں صحیح جگہ پر پہنچا دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ہاتھ میں جو پروڈکٹ ہے یہ یونی لیور کا ایک پروڈکٹ ہے سرف ایکسل ہے اور یونی لیور کے جتنے بھی تقریباً پروڈکٹس ہیں اس میں آپ کو یہاں نیچے نام آواری پلازا فاطمہ جناہ روڈ اب تحریک عظمت قرآن تحریک کا پرپس کیا ہے کہ ہم چاہے اللہ پاک کے ناموں میں سے کوئی نام ہو نسبت کے طور پر یا چاہے اللہ ہی کا نام ہو اور یا ہمارے حضور پاک کا نام ہو یا نسبت مراد ہو یا کسی صحابی یا اہلِ بیعت میں سے کسی کا نام ہو یعنی کہ جو مقدس ہستی ہیں نیک لوگ ہیں ان کے بھی نام کا احترام کیا جائے اب یہ فاطمہ ما شاء اللہ سے نام نسبت بڑا پیارہ ہے اور یہ اہلِ بیعت میں سے سیدہ پاک کا نام ہے تو اس وجہ سے تحریک عظمت قرآن جو شپٹر ہے ما شاء اللہ وہ اس چیز پر توجہ دے رہے ہیں کہ یار ہم نے اس چیز کا خیال کرنا ہے احساس کرنا ہے تو آپ لوگ بھی ہمارے اس پیغام کو آگے تک پہنچائیں ما شاء اللہ سے پنڈی سے شیخ عددان اختر صاحب کو یہ ذمہ داری ملی ہے یہ آپ کے سامنے آپ کو ایک پیج نظر آ رہا ہوگا اوپر بسم اللہ رحمہ 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 لکھا ہوا ہے اور نیچے زمین پر ہم لوگوں نے یہ پیجز کو پھینک دیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ملا اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سکول کے باہر سامنے پارک ہے وہاں سے ملا آپ یہاں پر یہ دیکھ لیں یہاں پر حضور پاک کا نام لکھا گیا ہے کتنی بار لکھا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھا گیا ہے کتنی بار لکھا گیا ہے اب ہمارے یہ چھوٹوں کو بھی ہمیں چاہیے کہ بتائیں کہ یار ان چیزوں کا عدب کرنا ہے پیپر اگر دیا ہے تو آپ کے گھر لے آو ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ یہ کی ایف سی کا ایک پیکج آتا ہے ٹھیک ہے یہ ڈان والوں کے ساتھ ان کی کی ایف سی والوں کی کلابوریشن ہے اور یہ آپ چیک کر لیا کریں بیسیکلی تحریک عظمت قرآن کا مقصد یہ ہے کہ ہم یار اللہ اور حضور کے نام کا عدب کریں ہی کریں باقی حضور سے پہلے انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں آئے تھے ان کا بھی عدب ہی کریں ان کے ناموں کا عدب کریں اگر کہیں لکھا ہوا ہے تو ہم انہیں یوں زمین پر نہ پھینکے لیکن ساتھ ساتھ اہلِ بیت صحابہ ازواجِ متحرات یا کوئی نیک لوگوں کے نام لکھیں تو ہم ان چیزوں کا بھی عدب کریں شاید ہمیں شروع شروع میں لوگوں کو یہ عجیب سا لگ رہا ہوگا اب یہ آپ دیکھیں یونی لیور کی تقریباً آلموس ساری پروڈکس یہ ہے جی سرف ایکسل اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی آواری پلازا فاطمہ جناہ روڈ اب یہاں پر عدب کرنے کا پرپس کیا ہے کہ یہ جو نام فاطمہ ہے اس کا عدب کیا جائے یہ لیں جی اور یہ رمضان آتا ہے تو ماشاءاللہ سے سارے ہمارے یہاں پر انہیں برا بھلا کہنا مقصد نہیں ہے یہ جو سجاد کیٹرنگ والے ہیں لیکن مقصد یہ ہے کہ انہوں نے تو دیئے اگلے بندے کا فرض بنتا ہے کہ اب ہم اس کا خیال کریں درود پاک ہے یہاں روڈوں پہ یہاں کچھ روئے کے دبوں میں سے یہ چیزیں ملیں گی یہ کام آپ چیک کر لیں اچھا یہ آپ دیکھیں یہ بھی روڈ پہ اللہ ہمہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر اب یہ یہ اس اخبار کی آپ حالت دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ نام کی بات کروں گا تو اللہ کا بھی نام لکھا ہوا ہے حضور پاک کا بھی نام لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہوگا اور یہ دروشریف ماشاءاللہ سے لکھا ہوا تھا یہ بھی نیچے یہ یہاں تو لوگ گھروں کی دیواروں پہ یہ دکانوں پہ لگا دیتے ہیں تو بس کہتے ہیں ٹھیک ہے برکت ملے گی برکت جب انہیں سنبھال کے رکھیں گے تو تب ہی برکت ملے گی یہ کورنیٹو کا ریپر ہے ٹھیک ہے زمین پہ ملے اور اس کے اوپر نام فاطمہ لکھا ہوا ہے آج کا ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا بیسیکلی پرپس یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے میں تو ان کے ساتھ پہلی دفعہ شامل ہوا ہوں اور اس ایکٹیویٹی میں تحریک عظمت قرآن راولپنڈیو چپٹر کے ساتھ جس میں شیخ ادنان اختر صاحب کو یہ ذمہ داری ملی ہے اور انہوں نے کانٹیک کیا تھا کہ آپ ہمیں کچھ تھوڑا سا وقت دیں جس میں ہم دیکھیں گے کہ کئی پر اگر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے یا کوئی قرآن کی آیت دکھی ہوئی ہے یا کوئی حدیث پاک لکھی ہے یا ہمارے حضور پاک خاتم الانبیاء خاتم المرسلین کا کہیں نام لکھا ہوا ہے تو ہم ان پیپرز کو ان صفحات کو ان کتابوں کو ان قرآن شریف کے نسکوں کو یا ان حدیث مبارک کے کوئی صفحات ہیں یا کوئی کسی بھی چیز پر وہ لکھی ہے تو ہم وہ اٹھا لیں اس کو عدب کے تقاضے کے مطابق ہم کسی اچھی جگہ پر رکھیں یا اس کو دوبارہ ری سائیکل بھی کیا جا سکتا ہے تو آج اس ایکٹیوٹی میں بیسیکلی پارٹیسپیٹ کرنے کا پرپس یہ ہے کہ ایک تو نیکی کی نیکی ہے لیکن لوگوں کو اس چیز کی اگاہی بھی ہونی چاہیے کہ ہم واقعی میں اس چیز کی طرف خیال نہیں کرتے اور لٹرلی ہم واقعی میں بہت قوتائیاں اس معاملے میں کرتے ہیں دیکھیں یار عدب بہت ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے یوں نام پھینک دینا ہمیں شرم نہیں آتی اچھا ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ جان بچکے ہیں کتاہی میں بھی بھول چوک کے بھی اب وہ بھول چوک ہم سے ہو جاتی ہم بھی کرتے رہے ہوں گے بھول چوک کتنی دفعہ کی ہوگی لیکن انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کا خیال کریں گے جتنے بھی یونی لیور کے پروڈکس ہیں ان میں آپ کو یہ اڈریس ملے گا جس میں لکھا ہوگا فاطمہ جنہ اب بار بار بتانے کا پرپس یہ ہے کہ اسے عدب کی نیت سے کیا جا رہا ہے کوک کی بوتل آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی سید مراتب علی روڈ اب نام علی ایک نسبت بڑی پیاری لگی ہوئی ہے گلیوں کا ٹور جاریوں ساری ہے الحمدللہ اور یہاں پر میرے اللہ پاک کا نام لکھا ہوا ہمیں نظر آیا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہمارے چھوٹے منو نے ہی اس پر لکھا ہے اللہ کا نام اور یہ یہاں پر پیج نیچے گرا ہوا ہے ہمیں اپنے سکول میں بھی اکیڈمیز میں بھی جو لوگ پڑھاتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ ان کی اصلاح کریں انہیں بتائیں کہ یار آپ نے یہ نام یوں نیچے نہیں پھینکنا جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے بڑے ہمیں سکھاتے تھے کہ یار یہ چیز ہے اچھا نام لکھا ہوا ہے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اٹھا کے آپ نے انچی جگہ رکھ دینا ہے اب وہ کونسپٹ آہستہ آہستہ نکلتا جا رہا ہے اب لوگ کہتے ہی نہیں ہیں وہ اپنی موج مستیوں میں ہم لوگ مگن ہیں یہ کیچپ کا پیکٹ ہے یہ دیکھئے گا خدیجہ ویجیٹیبل آئل ریفائنری ٹھیک ہے اور یہ نیچے یوں روڈوں میں یا کچھرے دان میں ہم لوگوں نے پھینکا ہوتا ہے تو کسی پر تنقید کرنے کا مقصد نہیں ہے بس یہی بتانا مقصد ہے کہ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اگر خیال کر لیں گے تو یار کچھ ہو نہیں جائے گا